ساتھ شریکال میں آپ کا ڈیری فارمر دوست ہرپری سنگ سواگت کرتا ہوں آپ کا ویر ڈیری این ایر کلچر فارم پر دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کی پشوں کو میٹھا سوڈا کھلانے کے کیا فائدے رہتے ہیں اور میٹھے سوڈے سے جڑے سوال کی کیا ہم میٹھے سوڈے کو لگاتار اپنے پشوں کو کھلا سکتے ہیں اور یہ کتنی ڈوز میں ہم نے اپنے پشوں کو دینا ہے اور دوستو کیا میٹھے سوڈے سے اپنے گائے کے دودھ کی فیٹ بڑھتی ہے یا نہیں دوستو تمام سوالوں کے جواب آپ کو آج کیسے ویڈیو میں ملنے والے ہیں اگر آپ ایسی ڈیری فارمنگ کے لیٹڈ ویڈیو آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تو دوستو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنے پشوں سے زیادہ دودھ لینے کے منطب سے اسے زیادہ فیڈ ڈالتے ہیں یا اپنی جو کنسٹریر فیڈ ہوتی ہے اس میں انائی بڑھا دیتے ہیں تو وہ فیڈ کھا کر کے اپنے پشوں کا جو رومن ہوتا ہے جو اس کا پاچان تنتر ہوتا ہے اس میں پی ایچ لیول جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے دوستو پی ایچ لیول کیا ہوتا ہے دوستو پی ایچ کا مطلب ہوتا ہے پوٹینشیل آف ہائیڈروجن یعنی کہ یہ ایک میل ہوتا ہے ایسیڈ اور بیس کا دوستو آپ نے پی ایچ کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے کہ اگر آپ اپنے پشوں کا انائی بڑھا دیتے ہیں یعنی کہ آپ کا پشوں جیادہ انائی کھاتا ہے تو اس کا جو پی ایچ ہے وہ لو ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ایسیڈیٹی بڑھ گئی ہے دوستو ایسیڈیٹی جب بڑھ جاتی ہے تو آپ کے پشوں کا پانچان تنتر اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا وہ ہرچارہ جا فیڈ کھاتا ہے اس میں جو فائیبر کہتے ہیں وہ دوستو ایسیڈیٹی بڑھنے کے کارن ڈائیسٹ نہیں ہو پاتے جس کے کارن اپنا جو پشوں ہے وہ کھانا بھی بند کر دیتا ہے پانی بھی کم پیتا ہے اور اس کا جو گوبر ہوتا ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ موک مارنے لگ جاتا ہے تو دوستو ایسے میں ہم یوز کرتے ہیں میٹھا سوڈا تو میٹھا سوڈا آپ جانتے ہیں کی کام کیا کرتا ہے دوستو میٹھے سوڈے کو ہم یوز کرتے ہیں ایس اے بفر دوستو میٹھے سوڈے میں بفرنگ ایکشن ہوتا ہے اگر ہم اپنے پشوں کو میٹھا سوڈا دیتے ہیں تو وہ دوستو پی ایچ کو منٹین کرتا ہے پی ایچ کو بڑھا دیتا ہے دوستو اگر آپ کا جو پشوں کا پی ایچ ہے وہ لو ہوتا ہے زیادہ انائج بڑھانے سے تو میٹھا سوڈا آپ کے پشو کی پی ایچ کو بڑھا دے گا دوستو اس سے آپ کے پشو کا جو پی ایچ ہے وہ سٹیبل ہو جائے گا دوستو پشو کا جو پی ایچ ہوتا ہے وہ ساڑھے چھے کے آس پاس رہنا چاہیے بھائیو اگر آپ اپنے پشو کا اگزیکٹ پی ایچ چیک کرانا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کا جو ویٹنری ڈاکٹر ہے وہ آپ کے پشو کی کوک سے پانی لے کر کے دوستو انجیکشن سے آپ کے پشو کی کوک سے پانی نکالا جاتا ہے اور پی اچ پیپر ہوتا ہے اس پر پشو کا جو کوخ کا پانی ہے وہ لگا کر کے دیکھا جاتا ہے دوستو اس طریقے سے آپ اس پی اچ پیپر کی مدد سے اگر اگزیکٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے پشو کا پی اچ چیک کر سکتے ہیں دوستو اس طریقے سے اپنا جو میٹھا سوٹا ہے اپنے پشو کا پی اچ لیول سٹیبل کر دیتا ہے تو دوستو کچھ اس طریقے سے آپ اپنے پشو کو میٹھا سوٹا دے کر کے اپنے پشو کا پی اچ بھی منٹین رکھ سکتے ہیں اور اس کی فیڈ بھی بڑھا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کا پشو جو ہے وہ جاد دودھ دیتا ہے یعنی کی آپ کی جو گائے ہیں وہ پچیسی لیٹر سے جاد دودھ دیتی ہے تو اس میں آپ آسانی سے اپنی فیڈ میں چالیس سے پنتالیس پرسنٹ اناج کر کے اپنے پشو کو سو گرام ڈیلی میٹھا سوڈا دے کر کے اپنے پشو کا دودھ بھی بڑھا سکتے ہیں اور فیڈ بھی بڑھا سکتے ہیں تو اگلا سوال آتا ہے کیا آپ پشو کو ہم لگاتار جو میٹھا سوڈا ہے وہ دے سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنے پشو سے جادہ سے جادہ دودھ لینا چاہتے ہیں یعنی کی پشو کے بیانے سے پندرہ دن بعد لے کر کے اس کو ڈرائی کرنے تک ہم اپنے پشو کو لگاتار میٹھا سوڈا دے سکتے ہیں دوستو میٹھا سوڈا دینے کی ڈوز کیا ہوتی ہے یعنی کی ہم نے اپنے پشو کو کتنی ماترہ میں میٹھا سوڈا دینا ہے دوستو ہم اپنے پشو کو پچاس گرام سے لے کر کے ڈیڑھ سو گرام تک میٹھا سوڈا دے دیتے ہیں دوستو ہمارے پاس جو ہائی الڈس کا وہ رہتی ہیں جو چالیس لیٹر سے جادہ دودھ دیتی ہیں جن کا وجن شہ سو کلو سے زیادہ ہوتا ہے دوستو ہم انہیں جہورت پڑھنے پر دو سو گرام بھی میٹھا سوڈا دے سکتے ہیں پر اگر آپ کی گائے کا وجن کم ہے آپ اسے اتنا زیادہ انائی نہیں دے رہے تو آپ سو یا اسی گرام اپنے پشو کو ایک دن کا یعنی کی چوبیس گھنٹے میں دے سکتے ہیں دوستو اگر آپ سیپریٹلی اپنے پشو کو نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی فیڈ میں جو آپ فیڈ تیار کرواتے ہیں اس میں سو کئی جی فیڈ میں دوستو آپ ایک کلو میٹھا سوڈا یوز کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کی میٹھے سوڈے سے فیٹ بڑھتی ہے جب نہیں اگر بڑھتی ہے تو کیسے بڑھتی ہے دوستو جب ہم اپنے پشو کو میٹھا سوڈا دیتے ہیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے وہ اپنے پشو کا پی اچ لیول منٹین کرتا ہے دوستو جب اپنے پشو کا پی اچ لیول منٹین ہو جاتا ہے اس کا جو انویرمنٹ ہوتا ہے وہ صحیح رہتا ہے بیلس رہتا ہے تو آپ کا پشو جادہ سے جادہ کھائے گا جادہ سے جادہ کھائے گا تو دوستو اچھے طریقے سے پچے گا بھی دوستو پشو میں فیٹ بڑھتی ہے فائبر کے کارنوں اگر آپ کے پشو کا پی اچ لیول منٹین رہے گا تو اس کا جو کھایا پی ہے وہ اچھے سے ڈائیسٹ ہوگا دوستو اچھے سے ڈائیسٹ ہوگا تو اس میں جادہ فائبر آپ کا پشو کنزوم کرے گا دوستو جادہ فائبر کنزوم کرنے کے ساتھ آپ کا پشو دیفینٹلی آپ کے پشو کی دودھ کی جو فیٹ ہے وہ بڑھ جائے گی تو دوستو اگر آپ گھر پر ہی اپنے پشو کا پی اچ چیک کرنا چاہتے ہیں یعنی کی پی اچ لیول کا انداجہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پشو کے گوبر سے انداجہ لے سکتے ہیں دوستو اگر آپ کا پشو گوبر انہے روپ سے ڈیلا گوبر گوبر کرتا ہے یعنی کی موک بغیرہ مارتا ہے اور اس سے دوستو بدبو آتی ہے جالا بدبو آتی ہے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ کے پشو کی ایسی ڈیٹی بڑی ہوئی ہے اور وہ ایسی ڈوسیس سے سفر کر رہا ہے تو دوستو میٹھا سوڈا کا ایسی چیز ہے جس کا اپنے پشو کو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے دوستو بہت سارے بفر اپنے مارکیٹ میں ابلیبل ہیں پر سب سے جو بیسٹ بفر ایکشن ہے جو سب سے بیسٹ بفر ہے وہ میٹھا سوڈا ہے آپ بے ججک ہو کر کے اپنے پشو کو جاہے ڈال سکتے ہیں جو دوستو کچھ ایس طریقے سے کام کرتا ہے اپنا میٹھا سوڈا آج کی ہماری یہ ویڈیو کو کیسی لگی کمینٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں ملتے ہیں جلدی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ساتھ شریع کال